وفاقی وزیر مراد سعید کی ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو ان جو ٹی وی ٹی وی کہلتے ہیں ان کی تاریخ آپ کو بتا دوں ابھی انہی تین سال کی تاریخ اور پھر جو انہوں نے کہا ہوئے اس کا جواب میں دانا چاہتا ہوں پہلی چیز یہ کہ جس دن پرامنسٹر عمران خان کی حکومت بنی تو پہلے دن انہوں نے کہا تھا کہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے ان کے نمبر پورے نہیں ہوں گے آپ نے دیکھا کہ ان کو شکست فارش ہوئی آپ نے گلگل بلدستان کی انتخابات میں ان کا شور سنا پتہ نہیں کہ بڑی بڑی بڑھ کیب مار رہے تھے لاتے چلا رہے تھے ہم نے آپ کو گلگل بلدستان سے کہا مجھے یاد ہے وہاں پہ ہم جب جلسے کرتے تھے آپ کو کہتے تھے کہ دو تہائی اکسریٹ انشاءاللہ لے کے آئیں گے ان کا یہاں پہ کچھ نہیں ہے بس ٹی وی ٹی وی کہل رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ گلگل بلدستان میں دو تہائی اکسریٹ ہم نے حاصل کی آزاد کشمیر کی انتخابات میں پھر آپ نے انتائج دے کے اسی طرح ان کو شکست فارش کیا پھر آپ نے بجٹ کے دوران ان کی بڑھ کیس سنی اس میں بھی ان کو شکست ہوئی ان کی وجہ سے ہم ان کی منی لانڈرنگ کی وجہ سے ان کی غلط پولیسی کورا سے ہم فیٹ اپ کی گریلیسٹ میں چلے گئے تھے اور بلیک لیسٹ میں اللہ نہ کرے جانے والے تھے ملکی مفادات کی قانون سازی کی طرف گئے کہ ملک کو بلیک لیسٹ سے بچائے انہوں نے کہا کہ بل پاس ہی نہیں ہوگا پاس ہو گیا ایکسپوز ہو گئے ہیں پھر ان کو شکست ہوئی پھر اس کے بعد آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اوورسیس پاکستانیس کو ووٹ کا حق اس میں بھی ان کی بڑھ کے اور ان کی تقریریں سنی ٹی وی ٹی وی کہل رہے تھے نمبر پورا نہیں ہے پھر ان کو شکست ہوئی سینٹ میں چیئرمن سینٹ کے خلاف یہ آدم اعتماد کی تحریک لے کیا ہے اس میں بھی ان کو شکست ہوئی ہر قسم کی قانون سازی میں سیاسی اور پارلیمانی میدان میں ساڑھے تین سال میں ان کو جو جو رکڑا پڑا ہے جو جو دعوی انہوں نے کیا ہے اس میں قوم نے عمران خان کا ساتھ دے کے عراقین نے عمران خان کا ساتھ دے کے ان کو شکست فاش کیا ہے اور ایک دفعہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ آکے بڑھ کے مار رہے ہیں تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی ان کو ایسی برتناک شکست ہوگی کہ ساڑھے تین سال میں جتنی ان کو شکست ہوئے ہیں وہ بھی آپ بھول جاؤ گے ایسی برتناک شکست انشاءاللہ ان کو ہوگی اور تحریک انصاب کی حکومت عمران خان کی حکومت مزید مضبوط ہو کے آپ کے سامنے آئی گی اور انشاءاللہ دو آزار اٹھائیس تک یہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے یہ بلکل ختم ہو جائیں گے اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو ایک سرکس لگا ہوا ہے اور اس میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جو انہوں نے تقریریں کیے ہیں انہوں نے جو دعوی کیے ہیں جو پریس کانفرنسز کیے ہیں اس کے اوپر بات کرتے گئے ہیں اس سے پہلے ایک اور چیز کہ نہ سیب انشاءاللہ ان کو شکست ہوگی بلکہ اس طفعہ آپ دیکھیں گے کہ قوم کی نظروں میں بھی بنقاب ہو گئے اور میں شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے عمران خان کو صحیح ثابت کر دیا ایک دفعہ پھر کہ دوہزار اٹھارہ میں عمران خان نے قوم سے اپنے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ جب ان کے اوپر ہارڈ ڈالا جائے گا جب ان کے ذاتی مفادات کی بات آئے گی یہ سارے چور اکٹے ہو جائیں گے جس طرح یہ نورہ کشتی آپس میں کہلتے رہتے ہیں لیکن یہ اصل میں ایک ہے اقتدار کیلئے کرپشن کیلئے اپنی کرپشن کی دفاع کیلئے یہ ایک ہے تو عمران خان کو ایک دفعہ انہوں نے پھر صحیح ثابت کیا اور قوم کے سامنے ان چوروں اور لٹیروں کا اصل چہرہ جو سڑ کو بے گسیٹ نہ تھا پتہ نہیں کہ جو جو الفاظ ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کیے وہ بھی آپ نے دیکھا اور ایکسپوز ہو گئے تو میں تو شکریہ دا کرتا ہوں پرچی چنمین بھی پتہ نہیں کہ مارچ کر رہے ہیں تقریریں کر رہے ہیں ان کو تو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے اور اگر کوئی سنجیدہ لہتا ہے تو جس طرح کام پہ ٹانگ رہی ہے یہ سنجیدہ ہے تو اسی طرح اس کی سیاست سنجیدہ ہے ایک پرچی کو بنیاد بنا کے سیاست میں آ گیا اس کو کوئی پتہ نہیں ہے اب بارہ اس کو سنتے ہیں کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے کلو انڈے درجنالو کام پہ ٹانگ رہی ہے مطلب کیا مزاق ہے تو جو تقریر نویس اس کا ہے میرے خیال سے یہ اس کو وہ تری ایڈیٹس اگر کسی کو یاد ہو اس میں جس طرح تقریر لکی گئی تھی اس کے ساتھ کوئی کر رہا ہے تو وہ الگ کانی ہے شہباز شریف قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یورپ کو ناراض کر دیا عمران خان نے پہلے تو ان کا بیانیہ تھا نا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اب جب عمران خان نے قیمتیں کم کر دی ہے تو ان کا وزیرازم شاہد خاکان عباسی کہتا ہے کہ دنیا میں قیمتیں بڑھ رہی ہے عمران خان قیمتیں کیوں کم کر رہے ہیں ان کو دکھ یہ ہے کہ دنیا میں تو قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہے عمران خان یہ قیمتیں کیوں کم کر رہے ہیں عوام کے لیے تو وہ بیانیہ تو ان کا ختم ہو گیا کیونکہ عالمی منڈی کا آج کل یہ خود ذکر کر رہے ہیں اور ہم جو کہتے تھے وہ آج کل یہ خود کہہ رہے ہیں لیکن عمران خان نے قومی وفادات اور عامی وفادات میں قیمتیں کم کر دی ہے اب بیانیہ سنیے کہ عمران خان نے یورپ کو ناراض کیا عمران خان نے یورپ کو ناراض کیا عمران خان نے یورپ کو للکارا عمران خان نے پاکستان کی خودداری کی بات کی اور اس پہ یہ ناراض ہے اور شور مچا رہے ہیں میں اس کو جواب دینا چلوں کہ اصل میں آپ کا ایشو مخصود چپڑاسی ہے تین سو پچتر کروڑ جو اس کے ایکاؤنٹس میں آئی ہے پیسی کا اپنی حساب دینا ہے سولہ سو کروڑ آپ کے چپڑاسیوں کے ایکاؤنٹس میں کہاں سے آئے آپ کے پاس وہ اکم ہے آپ کی جیگہ جیل ہے اور جو للکارنی کی بات کی اب میں قوم کے سامنے وہی الفاظ ریپیٹ کرتا جو پرامنیسٹر عمران خان نے کہا عمران خان نے کہا کہ ہم دہشتگردی کی جنگ میں اسی ہزار جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہم نے سات آٹھ ہزار سیکیورٹی فورسز کے جوان ہماری شہید ہوئے ہم آپ کے اس جنگ میں اتحادی بنیں لیکن پاکستان کے قربانیوں کا ذکر کرنی کی بجائے آپ نے پاکستان کو ڈو مور کا حکم دیا پاکستان کو موردی الزام ٹیر آیا پاکستان کو دہشتگردی کا نشانہ بھی ہمتے اور دہشتگردی کا الزام بھی لگایا پاکستان آپ کا اتحادی ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر آپ ڈرون حملے کرتے رہے معصوم بچے اس میں شہید ہوتے رہے اور ان ڈرون حملوں سے مزید دہشتگردی میں اضافہ ہوا اور ابھی آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو کیا ہم آپ کے غلام ہیں یہ عمران قانی یورپ کو کہا کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے اور یہ پوچھا آگے جا کر کہ جب موڈی فاشس موڈی نئے دور کا ہٹلر موڈی کشمیر میں کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈار آتا تب یورپ کے نیون کی در تھا تب آپ نے کوئی خط کیوں نہیں لکھا پاکستان اپنے فیصلے خود کرے گا پاکستان دوستی سب سے کرے گا غلامی نہیں کرے گا پاکستان کی پالیسی خودداری کے اوپر مبنی ہوگی اور ایک قوم خوددار قوم کو خوددار لیڈر مل گیا اس کے اوپر پورے پاکستانی قوم جشن منا رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسا لیڈر ملا جو اقوام متحدہ میں کڑے ہو کہ یا کنابد ہو یا کناستین سے آغاز کیا اور ہمارے اربعہ مسلمانوں کی دلازاری جب ہوتی تھی گستا خانہ خاکو کی ورہ سے آپ سب خاموشتے ایک عمران خان نے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے اندر گونجا دین کا پیغام گونجا پاکستان کی دشتگردی کی جنگ میں قربانیوں کا ذکر ہوا دنیا کو بتایا کہ ڈون حملوں سے کس طرح ہمارے ہاتھ دشتگردی میں اضافہ ہوا معصوم بچے شہید ہوئے ہم سے پوچھے نا جن کے گروہ سے جنازے اٹھے ہیں ہم سے پوچھے تو عمران خان نے ہر پاکستانی کی رمائندگی کی بلکہ کشمیر کے پاکستان کے سفیر بن کے گئے تھے اور دنیا نے دیکھا کہ عالم اسلام کے ترجمان بن گئے اسلام و فوبیہ کیا والی سے کہ اسلام تو دشتگردی کا شکار ہے اسلام کو کس طرح آپ نے دشتگردی سے جوڑا اس کی اوپر بات کی اسلام و فوبیہ کی اوپر بات کی انہوں نے کہا کہ تقریروں سے کیا ہوتا ہے آج رشیہ سیلہ کے کینڈا کے پرام منشٹر تک اسلام و فوبیہ کی اوپر بات کر رہے ہیں کیا یہ جیت نہیں ہے اللہ نے پاکستان کو اوزی مداری دی کہ آج عالم اسلام کی رہنمائی پاکستان کے پاس ہے کیا یہ آپ کی جیت نہیں ہے عرصے چی دن بعد تمام عالم اسلام کے رہنمائی جو ہے وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں کیا یہ پاکستان کی جیت نہیں ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ یورپ کو للکارہ اب آپ تو غلام ہو میں ان کی تاریخ بتاتا ہوں کہ نواز شریف آپ کو یاد ہے کہ اپنے ذاتی کاروبار کیلئے جب یہ انڈیا گیا تو حریت رہنمائوں سے ملاقات نہیں کی اور انہوں نے اپنے کاروباری دوستوں سے ملاقات کی سجن جندالب کو بغیر ویزہ کی مری بولایا مودی کو اپنے نواسے کی شادی پہ بولایا